ہے دوستو آج میں آ چکا ہوں مرزا غالب کے مزار پر میرے ٹھیک سامنے ہے مرزا غالب کا مزار اور میں مرزا غالب کی ان یادوں کو آپ کے سامنے بیعہ کرنے ہوں جو آپ نے شاہد آج تک کبھی نہیں سنی تو آئیے چلتے ہیں اور پوری معلومات کرتے ہیں مرزا غالب کے مزار کے بارے دوستو ٹھیک میرے سامنے یہ آپ جو مزار دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں مرزا غالب کی مزار اور ابھی میں نے یہاں پہ حضرت نیام الدین میں انٹری کریے لوکیشن میں یہ حضرت نیام الدین میں مرزا غالب کا مزار پڑتا ہے اور فیلال اس پہ تالہ لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ تالہ ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر میں ہم گاٹ سے بات کریں گے اور یہ تالہ کھلوا دیں گے آئیے چلتے ہیں اس کے اندر موسیقی موسیقی تو دوستو جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گیٹ سے انٹری مان لیا ابھی اور میں نے ابھی جو دروازہ ہے اس کے اندر میں داخل ہو چکا ہوں اور جو میرے ٹھیک سامنے آپ کو یہ مزار دکھ رہا ہی سے کہتے ہیں مرزا غالب کا مزار جی دوستو آپ بلکل ٹھیک ٹھیک سن رہے ہیں یہ ہے مرزا غالب کا مزار یہ ہے مرزا غالب کا مزار اور وہ ہے بڑا مزار جیسا کی ان لال دیواروں کے پیچھے لال سنگے مرمر کے دیواروں کے پیچھے وہ سفید سنگے مرمر کا بنا ہوا ہے مزار اور یہ میرا ٹھیک سامنے ہے مرزا غالب مرزا غالب جو اپنے وقت کے ایک بہت بڑے شاعر تھے آپ کو پتہ ہی ہوگا ان کے بارے میں میں ایک آپ کو داستہ ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں کہتے ہیں کہ جیسے کی کسی چیز کو پورا کرنے کے نہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ایسے ایک شاعر بننے کے نہیں کافی ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جیسے دکھ، تکلیف، خوشی، گم، رئیس، امیری، اکڑ یہ سب مرزا غالب کو عطا کری گئی تھی خدا کی طرف سے تو مرزا غالب جو اپنے وقت کے ایک رئیس کہے جاتے تھے تو جب بیٹش حکومت ہوئی اور ان کی ساری زمین جائزات جائزات چھن لی گئی تو پھر ان کے حالات کچھ ٹھیک نہیں رہے ان کی ایک بیگم تھی جو کی لوہاروں کے خاندان کی بتائی جاتی تھی مطلب لوہار کو خاندان سے ریلشن رکھتی تھی اور ان کی بیگم کی قبر میرا ٹھیک سامنے ہے یہ ان کی بیگم کی قبر ہے اور یہ ان کی بیگم کے والد کی قبر ہے اور ان کے باقی رشتہ داروں کی قبر ہے تو مرزا غالب جو ہوا کرتے تھے بہت خوشنوما مزاج کیا ہوا کرتے تھے مرزا غالب آئیے میں آپ کو باہر سے تھوڑا سا نظارہ دکھا کے ان کی پوری داستہ بیان کرتا ہوں ایک دن مرزا غالب کو خواب آیا کہ بہدر شاہ زفر نے انہیں اپنے دربار میں بلایا ہے تو اگلی ہی دن وہاں سے ان کا پیغام آیا اور بہدر شاہ زفر کے دربار میں گئے اور شائری سنائی انہیں شائری جو تھی وہ فارسی میں تھی اور فارسی اس وقت میں کسی کو اتنی سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ وہاں سے اٹھ کے آ گئے ہیں تو ان کے ساتھ والوں نے سب نے پوچھا کیا ہوا دربار میں مطلب بادشاہ کے دربار میں کیا ہوا تو گالی مرزا جی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ میں نے اپنی ٹوپی نہیں اتاری ورنہ بادشاہ اپنا تاج اتار کے انہیں دے دیتے یہ مرزا غالب کا کہنا تھا اور سر میں کچھ ایسا ہی تھا تو کچھ وقت گزرا کچھ ہلا تو ان کے گھر کے ٹھیک نہیں تھے تو وہ ساہوکاروں سے پیسے مانگنے کی نہیں جائے کرتے تھے اور ایک دن وہ کافی سارے ساہوکاروں سے وہ پیسے جو مانگ کے لائے تھے تو انہوں نے سارا پیسہ شراب پہ اڑا دیا یعنی کی جام خرید لیا اس سارے پیسو کا وہ گھر میں لے کے آیا ان کی بیگم نے کہا کہ آپ نے سارا پیسہ شراب پہ اڑا دیا آپ کو معلوم ہے ہمارے حالات کیسے چلنا ہے تو مرزا غالب کہتے ہیں آپ جانتے ہیں بیگم کی اس پورے محلے میں ہم سے امیر کوئی نہیں ہے یہاں تک کی بہدوسر شاہ زفر کے دربار میں یعنی مہکانے میں بھی اتنی شراب نہیں ہے جتنی کی اس وقت ان کے پاس ہوا کرتی تھے تو ان کی بیگم کہتی ہیں کہ آپ جو ہے اس شراب کو لے جائیے اور میں کھانے میں دے دیجئے تو اید آنے والی ہے کچھ شیویاں بن جائیں گی تو یہ ان کا کہنا تھا تو یہ سے ہی نوک جھوک چلتی رہتی تھی ان میں مرزا غالب ہو ان کی بیوی میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنی ساری قبریں ہیں میرے سامنے یہ سب اس وقت کے رئیسوں کی تھیں آپ جان نہیں سکتے ہوں گے آئیے کچھ تحریر پڑھتے ہیں جو مرزا غالب کے قبرے کے پاس لکھی ہے یہ مرزا غالب کے قبر ہے آج پاس کا ایریا کچھ ایسا ہے سامنے وہ شائری لکھی ہے آئیے پڑھ کے سناتے ہیں تو لی مرزا غالب لکھتے ہیں نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈوبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا ہے یہ ہندی میں شائری ہے یہ اردو میں ہے اور یہ انگلیش میں سیم چیز ہے آئیے دوستو میں آپ کو کچھ سینیمیٹک شورٹ سے اندر کے نظارے دکھاتا ہوں اور یہاں کی موسم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دلکش ہو رہا ہے اور یہاں کے محل سے رو با رو کا راتوں آئیے چلتے ہیں